سلام علیکم دوستو لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو شگر کی علامات کے متعلق بتایا تھا آج میں آپ کو طب نبوی کی روشنی میں شگر کا علاج بتاؤں گا شگر کی بیماری کوئی نئی بات نہیں بلکہ اس کی علامات کا ذکر قدیم چینی کتابوں طب عرب اور اندوستان کے قدیم حکمہ کی بیازوں میں کسرت سے ملتا ہے طب اکبر میں اس کا باقاعدہ علاج بھی ملتا ہے خاندان شریفی کے عطبہ یہ جانتے تھے کہ شگر کی بیماری لب لبا کی خرابی سے ہوتی ہے اس لئے وہ مریض کی غزہ میں بکرے کا لب لبا شامل کرتے تھے ان کا خیال تھا کہ جسم کے جس جسم میں بیماری ہو مریض کو بکرے کا وہی حصہ کھلایا جائے اسلام کا اپنا نظام خوراک ہے جو غزہ کو ہر پہلو سے توجہ دینے کے بعد اسے تندروستی کی بقا کا ذریعہ بناتا ہے اسلام نے ایک ایسا اصول بیان فرمایا ہے جس پر عمل کرنے والوں کو شگر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ اصول یہ ہے کہ بھوک لگے تو کھانا کھایا جائے اور جب تھوڑی سی بھوک رہ جائے تو کھانے سے آتھ کھینچ لیا جائے یہ ایک ایسا اصول ہے جو جسم میں غیر مناسب اناثر کا اجتماع ہی نہیں ہونے دیتا مسلمان کھانا نشین اور سست نہیں ہوتا کیونکہ اس سے دن میں پانچ دفعہ نماز کے سلسلے میں گھر سے نکلنا پڑتا ہے مسجد میں اس نے تقریباً آدھے جسم کو دونا اور دان صاف کرنے ہیں شگر کے ہزاروں مریضوں کے مشاہدے سے معلوم ہوا کہ ان میں اکثر کے موں میں خراب دانتوں کے باعث سوزش پائی گئی جب اس کا علاج کیا گیا تو شگر ختم ہو گئی یا برائے نام رہ گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ کم کھاتے تھے چلتے پھرتے اور فال زندگی گزارتے تھے اس لئے انہیں شگر ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا جبکہ مٹھاس ان کی پسندیدہ گزار تھی وہ پیٹ بار کر خجوریں کھاتے تھے بلکہ غریب لوگ روٹی سالن کے بجائے خجور سے کھاتے تھے اب میں آپ کو طب نبی کی روشنی میں چند چیزیں بتاتا ہوں جن کے استعمال سے آپ شگر کے مر سے نجات حاصل کر سکتے ہیں نمبر ایک ابلے ہوئے پانی میں بڑا چمچہ شہد کا ڈال کر نہار موں اور اثر کے وقت استعمال کریں نمبر دو ہر کھانے کے بعد تین دانے خوش کنجیر کے کھا لیں نمبر تین کلونجی پینتیس گرام برک کاسنی پندرہ گرام توخم حلبہ دس گرام کسطلبیری دس گرام حبر رشاد دس گرام ان سب چیزوں کو پیس کر صفوف بنا لیں اور ایک ادت چھوٹا چمچ صبح شام کھانے کے بعد استعمال کریں انشاءاللہ تعالی آپ کو شگر کے مر سے نجات مل جائے گی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اپنے عزیزوں اقربہ کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے شکریہ اللہ حافظ